ایتا لعود و ایتا مستادین احدن صلاة المستقیمہ صلاة اللہ علیہ و الحمدہ علیہ و رئیل مامشد علیہ و رقوات دین بسم اللہ الرحلہ و رحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ اللَّهُ صَلَى لَمْ يَنِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَوْلَهُ كُفْوًا أَحَدْ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ اللَّهُ صَلَى لَمْ يَنِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَوْلَهُ كُفْوًا أَحَدْ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُرْهُ اللَّهُ وَحَدَ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْدَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفْوَاً آخَر کریم اللہ سورة تیند سواب حاضرین دے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ اس ادخانہ دے بانیام اور معامینین دے مرحومین جنہاں مرحومین واسدے کوئی فاتحہ صدقہ خیرات بہجان والا نہیں اور بالخصوص جنہاں مرحومین نے انہاں مجالس اعزاد ویچ یہ سحوال نالوی کوئی تعاون کیتے یا کر رہے ہیں انہاں دے مرحومین دے نمے آمانی چکر چکر انہاں دے صغیرہ و کبیرہ گناہ ماف فرما انہاں دے کبورتِ اپنی رامتان ورطنہ نزول فرما جوالِ احمدِ بچ جگہ دا فرما جنابِ سید آدی شفاعت نصیب فرما عددالیِ سید الشہدائی جسا کوئی خلاص نصیب فرما ریاکاری تو محفوظ فرما لالچ، حضرت، حرز اور تکرپر جیسی موزی برزبو امام اتا فرما اس میں مردِ آمن والے ہر فرد کو اور بالخصوص میں طلب ان کو ہمیشہ حق بیانی دی توفیق اتا فرما قریم اللہ ملکِ پاکستان کو ترقی و استعقام اتا فرما علماءِ اسلام مرجعیتِ عزمہ رہبرِ اعظم قائدِ ملتِ جعفریہ و دیگر علمِ کرام کو صحت و سلامتی و طولِ عمر اتا فرما جتنے مومنین نے ذمہ دعائی لئی ہیں علیمم بے ذاتی سرور ذاتِ مومنین نے لیک دلی حوائج قبول فرما حجہ دے خدا دے سروری تاجیر فرما اپنے اپنے گناہاں دی بخشش انا دعائی دی قبولیت اور مرغومین دے گلندی درجات پرستے بابا دے گلندو سنوات نے ایک start ب Ergebnis بھائیوں میں نہ لئی تے تھوڑے نہ لئی یہ مومنین مجلس اعداد میں پہلے تشریف لائے دینا حق کے ہی جو نہ کروں جب آگے باغنا چاہید ہے داکہ بات دے میں چاہتے ہیں آمن والے بندے اگر پیچھے جگہ نہ ہوئے تے آگے آبا میں اندھا پڑا جہاں توجہی تقسیم تھی میں دیئے نہ ہی کوئی بات کریں دے یا لطفان دے تے نا ہی بات کوئی بندہ ان طرح سمجھا ہوں اچھ کامیاب تھی دے تے انجھے بزرگ پیچھے بائے گیا انہوں تا بیٹھے رہا ہے جو میں انہوں کو گجھ نہیں آتا تے کم از گم جلے جوان پیچھے بیٹھے انہوں نے دے گو مجی گزارش ہے اگر ممکن ہوئے یا اوڑی دو دے انہوں نے تھی سکے تو میرمانی گروں کے ڈھیر ساری جگہ ہے تشریف لائے آوینہ جوانہ دی موسیقی اللہ 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 دوسرا مولا سیدہ تل جلیلت تاہرہ زکیان کیا رضیہ مرضیہ مغرومت المظلومت المعرومت انہک مراث امیہاں سیدہ تل جلیلت تل جلیلت تاہرہ زکیان کیا رضیہ مرضیہ مغرومت المظلومت المقتول ملوہ من القبا فی الگر والا یوم اشورا مغرومت المہرف فمجڑا م제� toggبت اللہ ادخات مجدد تل جلیلت تلجہ اما بعد فکر قالا امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فکالا علمی امنا یو حبونی اللہ وآلہ یو حبونی المخروبون ولند صلوات انتہائی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ انتہائی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ جو کسے بھی بات دا وزن اس بات کرنا لے دی اہمیت دنا مغطلے میں جتنا بات کرنا لے بندہ وزنی اتنا اس بندے دی بات وزنی اگر کوئی چھوٹا بچہ بحروں آکے اتنا کوئی خبر دے وے بندے اس بھی بات دے اتنا اعتماد نہ کرسن جتنا ایک جوان بھی بات دے اعتماد کرسن اگر کوئی جوان آکے کوئی خبر دے وے اس بھی بات دے اتنا اعتماد نہ کرسن جتنا ایک سفید نیش بزرگ دی بات دے اعتماد کرسن اگر کوئی مسجد دا خطیب جمعہ دا خطیب مدر سے دا موات پلے ہوں کوئی مدر سے دا دے دے لوں بات کرے جیوی دینے ہونا دا مقام وزدہ گسی کوئی ہونا دی بات دا وزن وزدہ گسی اگر کوئی اپنے لمانے دا بزرگ عالم دین اپنے وقت دا مجتہد کوئی فقیب بات کرے تو اس دی بات دا وزن اس نہ دوئی زیادہ ہو سی یعنی عام عالم کرسی میدہ اگر جنابتی توجہ ہوئے تو میں آج دیکھ مجلس دے ابتدائج سید الانبیاتی کو حدیث سرز کرنا جنہا راوی عام راوی نئی حسنین دا بابا علی ہے جتنا علیدہ مقام زیادہ اتنا علیدہ زبانی حدیث اس پیمبر دی اہمیت زیادہ حضرت امیر میں فرمائنے جو سید الانبیاتی خدمت ایک اکل ماند اور دانا بندہ وہ حضرت دی خدمت حاضر ہوئے اس بندے دیاں ہن کچھ ضرورتاں اور کچھ حاجتاں اس بندے دیاں کچھ جائز حسرتاں اور خواہشاتاں انہا خواہشات دے پورا ہمار وزدے اس بندے میں کچھ ہیں بدھول لے بابے دے کل مسخے اور انہیں ہر جس حاضر کر رہے ہیں جو جیریاں اس بندے دیاں حاجتاں ہن او میرے خیال دیچ میرے سہائے اس امانوار گاہ دے بچ آمانوار نے ہر بندے دیاں وہ حاجتاں تے خواہشات ہیں اور زمین اس تو عرض کرن تو پہلے میں اتنا آدھا ہوں کیونکہ ساڑھے میں جو ہر بندہ اے چاند ہے پیسے میرے کو زیادہ ہوں ہیں صحت میری ٹھیک ہوئے زندگی میری طولانی ہوئے بڑھے پھنے کو بندے پسند اتنا نہیں کریں گے اتنا جوانی کو پسند کریں گے کہ جیریاں میری عماد و مات انہاں عرض ویچ پوری اس تاریخ اچھ ایک بندہ کیوں جیاں مل دائی جیریاں حضرتاں تے خواہشات وہ انہاں سادیاں خواہشات لگو تھوڑا جیاں مختلفاں یہ توجہ جو ایچھے ہو تبو ہے نبی دا بزرگ صحابی جابر بن عبداللہ عنصاری اے وہ ہستے ہیں جنا کو اللہ نے اتنی عزت ادا فرمائی جو سید الانبیاء نے فرمایا جابر اللہ تکو اتنی لمبی زندگی عطا کرے سے تو میرے بعد میں دیکھ پانچ جاں مشینہ دی زیارت کرے سے ورحائی دی میں علی امیر المومنین دے چہرے دی زیارت کرنا سواب ہے ہی میں ہر امام دے چہرے دی زیارت کرنا عبادت ہے پانچ آئیمہ دی زیارت تا شرف حاصل کرنوالا جابر اور میں اتنا کھا اللہ حضرت نبی نے فرمایا جدا میں دے پنجوے بیٹے نال پنجوے جانشین نال ونگے کو ملاقات کرے سے میں نبی تکو نشانیاں دس دیا اسم ہو اسمی اس دا نام میں دے نام دے ہو سی کنیت ہو ہو کنیتی او دی کنیت میں مصطفیٰ والی ہو سی جابر اس دیاں رگ دے تجرہ خون دور رہا ہو سی او میں مصطفیٰ دا ہو سی میری خوشگو تو سنگ دا رانے جدا میں دے محمد باکر دے نال دو گزریں ہو دے بچو تکو میں مصطفیٰ دیں خوشگو آسی جدا محمد باکر نال ملاقات کرے میں دے بیٹے کو میں دے سلام آکھیں امام محمد باکر نال جنابے جابر دے ہوئی ملاقات زندگی دے ہن آخری دے ہارے تے سوال کی دے امام نے جابر تو میرے نام نے دا صحابی ہیں لمبی زندگی گزاری تھنے کیفہ اس باتا تو آدھی ہونکی میں پیٹے بھدیئے یہ میں ایسا حال کچھ دے ہیں یا ان چاہتا ملکہ تو آدھی اتنی لمبی زندگی دا نچوڑ خلاصہ یہ دنیا کو کی میں محسوس کیتے ہیں پریشانتہ نہیں ہے جابر جابر ذرا اپنی زندگی دا خلاصہ بیان کر جابر ذرا صحاب کی میں جھٹ پہ نب دینی جرا جنابے جابر نے جواب دیتے ہیں اگر نگے مولا جیری میری حالت کے پوزیشنے میرے سامنے ہونے نڈو چیزاں ہیت پا سے ہوگے غربت بائی پا سے ہوگے عبارت ہیت پا سے ہوگے فکر و فاکا بائی پا سے ہوگے مال و دولت دام بار جیری میں جابر دی اس وقت پوزیشنے میں امارت نہ دو غربت کو زیادہ پسند کریں گا میرے سامنے دو چیزاں ہونے ہیت پا سے ہوگے صحت بائی پا سے ہوگے بیماری میں جابر صحت نہ دو بیماری کو زیادہ پسند کریں گا ہیت پا سے ہوگے طاقت بائی پا سے ہوگے کمزوری یا مہین چاہتاں جو ہیت پا سے ہوگے جوانی بائی پا سے ہوگے زیفی میں جابر جوانی نہ دو زیفی کو زیادہ پسند کریں گا میں جابر زندگی نہ دو موت کو زیادہ پسند کریں گا اذا مطلب ہے جابر بڑا مطمئن ہی اپنے طور دے ہوتے لیکن حضرت امام محمد باکر میرے خیال اچھ ادھے بندہ صلوات پڑی ہے بہت بڑی عظیم عبادت ہے بلند صلوات اے ہی نبی اور امام دے صحابی دی سوچ میں آدھا جی رہے تروازے دے ہوتے دو تے میں آئے ہیں نا یہ بہت بڑا تروازہ ہے ہی ہوتی یہ کہیں وہ اللہ حصیب نہیں کیتا میرے آقا سن دے رہیں تے مسکران دے رہیں جدہ جابر نے سنا کے دیئے نا اپنی پوزیشن تے صورتحال حضرت مسکران کے ایوی پہ فرمائے دن جابر اے ہی تیدی سوچ اے ہی تیری فیدر اے ہی تیری خوشی اگر تو جاندہ ہوئے تا دیکھوں محمد باکر ایڈ ساوے جو حصہ حال محمد کی ریشہ کے خوش تھی میں ہیں مولا ذرا بیان کرو حضرت نے فرمایا جابر تین زندگی دیکھو لے سکھے اور تو بھی آگا دیں جو میلے سامنے غربت ہوئے اس کو زیادہ پسند امارت گناہ کرے دا بیمارے کو زیادہ پسند صحت گناہ کرے دا موت کو زیادہ پسند زندگی گناہ کرے دا حضرت نے فرمایا اجسا محمد و آل محمد اگر سادے خدا کو سادی صحت پسند دے تا اجسا صحت پر راضی یہ بیماری پسند دے تا بیماری پر راضی اگر سادے اللہ کو سادی زندگی پسند ہے تو اسا زندہ راہاں کے راضی اگر اللہ کو مظلومے کربلا دے پہلے پہلے جملے ایسے ہاں میں حسین اگر وطن چھوڑ رہے ہوں اللہ دی مرضی تے مرشاہی میں ہے جو میں شہید ہوں ہاں حسین اپنے اللہ دی رضا کے راضی اگر اسا آل محمد دی امارت اللہ کو پسند تا صغف دے تے راضی اگر اتنے تک میرے نال سفر کر رہے ہونا میں ہن عدلی او حدیث دنابت زہنہ تک پہنچا دیا ہوں تھوڑا دیاں مزید آسانی محسوس کر رہے ہوں بندہ آئے حضرت نے فرمایا سیدو لمبیاتی خدمت دانا بندہ ہی سیانا بندہ ہی اس بندے دیاں ہاں چھے ضرورتان چھے خواہشات تے آکے حضرت دی خدمت جرس کی دی اے بدول بابا اَلِمْنِ اَمَلًا مَنْكُمُ اَيْسَا عَمَلْ تَعْنِمْ فَرْمَاؤُ پہلی پہلی خواہش اس بندے نے دیان کی دیئے اَيْسَا عَمَلْ تَعْنِمْ فَرْمَاؤُ جِهْرَا عَمَلْ مَنْ جَانْنِمَا يُحِبُّنِي اللَّهُ عَلَيْهِ اُسْ عَمَلْ دِي مَجَدُو قَائِنَات دَخَالِقْ مَرِنَانِ مُحَبَّتْ كَرْمَاؤُ ایک دفعہ ہے بھئی بندہ اللہ نال محبت کرے اِذَا وَسْتِهِ کُجْ هُورْ کامِن اور شاید اگر کوئی گنجائش ہوئی ست ایسے کام ہن جیرے بندہ کرے چاہا وَسْتِهِ دِي دِي اللَّهُ عَلَيْهِ مُحَبَّتِ کی وجہ دیئے بندہ اللہ کی طاعت بھی زیادہ کرے دائے بندہ سر سعیدے ہی رکھا نماز تے دل بھی زیادہ لگ دائے اگر زندگی رہی تو کوئی موقع مل گیا ایسا بات سامنے آگئی شاید ہے کہ میں انہا مجالت جرس کر چھوڑا ورنہ کسی اور مقام دے جنابِ اس بندے کی حضرت کی خدمت دی دیتے بودارشیں ایسا عمل تعلیم فرماؤ جیرہ عمل میں کرنا تے میرے نام خود اللہ محبت کرے دوسرا عمل ایسا عمل عمل ہکو ہے دوسری حسرت ایسا عمل تعلیم فرماؤ میں وہ عمل کرنا وَيُحِبْقُنِيَ الْمَخْرُوْقُونَ اللہ دے بندے میرے نام محبت کرے لوگوں دے بھیج میرا مقام ہوئے لوگوں دے بھیج میری عزت ہوئے معاشرہ دے بھیج لوگ میں کوئی اچھے لفظان آل یاد کریں لوگوں دے بھیج میری محبت راسخ ہو جائے تیسری خواہش اس بندے دی ہے اللہ دے نبی علم نی عمل ایسا عمل بیان کرو جرا عمل میں کرو وَيُسِحُوْ بَدَدِيْتِ اللَّهُمَكُوْ جِسُمْ لِي تندرستی عطا فرمائے چوتھا اس بندے دی حسرت اور خواہش ہے علم نی عمل ایسا عمل بیان کرو وَيُسْرِ اللَّهُمْ مَالِيْتِ اللَّهُمْ مَالِيْتِ اللہ مجھے مال میں بچ برکت ادا فرمائے میں صاحبِ سرت ہو جاؤں پنیویس بندے دی حسرت پنیویس بندے دی حسرت اللہ حضرت عزیر اللہ ہمیں کو لمبی زندگی عدا کرے تو زفری توجہ دیں آپ سنو دے بیٹھے ہو میں اس بندے دیاں کیلئے ہیں سونیاں سونیاں حسرتہان کیلئے ہیں سونیاں سونیاں جاویز اس بندے دیاں خواہشاتہان اور میرے خیالی ساتھ ہر بندہ ایسا عمل سنن واسنے دی دینی توجہ دوتے آمادہ واسی جو حسنی و عمل کرو اللہ یہ چیزاں ساکو عدا کرے سامین میں اس بندے دی اقل مندی کو داد لینا یہ دی آخری شئے منگی اسنا یہ بیادنہ جو کوتے دے دی سمندر کو بن جگی دست اس بندے ہر شئے منگ چھو دی کافی دیر سوچر دے بات چھتی چیز دس آل گی دست اللہ تعالیٰ نبی میں کوئیسا عمل تعالیٰ خراؤ و یحشرنی معاق قیامت دی اللہ میں کوتوا دینا محشور خراؤ مدول لے بابے نے بندہ ارخیال دانہ زیادہ ہی چالاک بھی تھوڑا جیاں زیادہ ہی عمل حکم کچھ دا کھڑے تے خواہشاں آتے میری ساریاں بوریاں تھی ویں سید لمبیان نے جواب جرشاد فرمایا حاضی ستو خسالن فرمایا تو ہکے عمل میں بدلے چھے چیزاں مگنا چاہنے یہ اتنیاں سستیاں تے آسان نہیں جو ہکے عمل لالتے کو چھے دیا چھے چیزاں ملونن حاضی ہی ستو خسالن تحتاجو الہ ستے خسال فرمایا یہ چھے چیزاں حاصل کرن ہستے کم از کم تے کو چھے کم کرنے بوسے اور جتنی تو شاں میرے نال ساتھ ڈیونے چونکہ ہر بندے تھا اپنا ایک مزاج ہے جرے بلے بندے تھکڑ پہ بھنجننا چونکہ میں کلوی عرض کی دے میں زیادہ کام میں مدر سہی جو بیوائے کی بچہ میں سبب پڑھاؤنا جرے بلے کلاس تھک ہوگے تو وہ سبب بجے ہنتیان دی نہیں استاد تھی میں اندر تساری رائے گا تھی میں دیئے یہ تا کوئی استادی شدیردی علی بات تہے کوئی نہ میں آل محمد دی حدیث بیان کرے نہ دیا اور جتنے تئی تو شاں میرے نال چل دے راز ہوتا میں درہن دے رازا جرے میں نے تو سا چک چکی دی میں کوئی پتہ لگ ویسی بھی ہو تھاک گئیں تھوڑا کیا نیدر کوئیاں دیئے ورد میں تو ادیز آمار فتم چکرے ساں ابتدا دے بھی بلک سروع پر روالے پہلی پہلی حسرت اور خواہش میرے کوشش ہے بھی میں ایسے رنگت کوشش کروں بیان کروں جو مجلس دے بات سارے ذہن دے بھی تھی چیزیں باقی رہن کافی پڑھنے کے افراد جنہوں میں جاندہاں میرے سامنے تشریف ورماہن پہلی حسرت اور خواہش اس بندے دی دی ہی کہ میرے نال کائنات تخالق محبت کریں ایسا عمل میں کو چاہی دیں سید علم بیان نے فرمایا اذا عردتا ایوہی بک اللہ فتکی وخرف ہو بندے خدا اگر چانے جو کائنات تخالق ترے نال محبت کریں وقت تقویہ الہی اختیار کر دی بوشش کر اپنے دل اپنے اللہ دا خوف پیدا کرنے بوشش کر تقویہ الہی اللہ دے کل ڈرنا خوف خدا دل دے پیدا کرنا توجہ بہت ہی کوئی مشکل جیانا ملے اتنا آسان نہیں اس وقت بہت دے میں معصوم دی ایک حدیث دا سارا کرنا چانا معصوم نے فرمایا خف اللہ کا انکا ترا ہو اللہ دے کل این ڈارتی میں اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہوں ہے کون سمجھ سکتے امام دے اس جملے دی گہرائی کو اس کو سمجھاؤں بہت دے میں کوئی سارا کرنا کوئی حضرت امیر دے کسے ہور کا رہن دا تاکہ کئی بندے دے ذہن کوئی شبا ذات عادیت مطالب پیدا رہوے ایک بندے نے آکے سید اللہ اور آگئے مقارم آگئے مقارم نے اس جملے تحریف فرمائی ایک بندے نے آکے سید اللہ دے خدمت حضرت امیر کے شجمہ تھی یعنی اتنا نصال کیا تسا اپنے رابو کو لٹھے حضرت امیر نے جواب کے ارشاد فرمایا علی جہو سوال اتر ڈوالا علی اس وقت تک اپنے رابو تے سامنے سال سائدے چاہ رکھی ای نہیں جی کو علی پہلے لٹھا بھو ہے ہون بندہ اس سوال کرنے بعد حضرت جواب سنن دے بعد بھئی میں علی اللہ کو ڈٹھ ہے یہ بندہ خاموش ہوگی ہے لیکن جواب ڈیمان علی وہ خاموش نہیں رہ سکے اس بندے تے ذہن کوئی شبہ پیدا بھی عدیدہ ہی جو خدا کوئی نظر آمان والی جسم و جسمانیت تبا کے آزا اللہ نہیں رکھ دا کہشے دے خلور اللہ نہیں کرے دا پوری توجہ زمین اللہ جگہ نہیں کرے دا وہ خود کسی مقام نے نہیں حضرت امیر نے لٹھے جو بندے تے ذہن دے کوئی شبہ پیدا پیدا حضرت نے فرمایا باق سن تے غور میں علی ایسے اللہ نے عبادت نہیں کی دی جو علی لٹھا رہو لیکن اِنہ اتھان تی طاقت نہیں جو میں علی دے خدا کو دیکھ سکن علی دل دیا نگا مان اللہ پڑے خدا کو لٹھے لٹھے فرمایا جیدہ معرفت بندے زیادہ ہوئے وَتْ اندر دیا بصیرت اتنی تیاغ ہوئے وَتْ اللہ بندے کو دل دیا نگا مان نظر آ دے غن سمجھ اسے جو لے محسن نے فرمایا خَفِ اللہ فَأَنَّكَ تَرَحُو اللہ دِكُلْ اِن دَرْجِ مِن خُدَ دِل دیا نگا مان دیکھ رہا اگر تیری معرفت اتنی بلند نہیں اگر تُو حال تک معرفت اس بلند درجے دے اُتے نہیں پہنچا جو تُو دِل دیا نگا نگا نال اللہ کو دیکھ فرمایا بَتْ در کیم اللہ آوَز اِن کُن تَنَا تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاد اگر تُو نہیں دیکھ سکتا فیاء قائرات تَخَالِ تَبِ گُڑِ دَفْ اور سمین میں کوئی بہت ہی پسند ہے کسے تعلیمی ادارے دی اور حکایت جسے اندر کسے استاد کو اپنے شاگرد نال زیادہ محبت ہے سارے شاگردان اکٹھے ہوگے استاد تی خدمت یہی عز کی تی جو فلان شاگرد نال فکر محبت ہے سارے نگاہ اندر سار نال آئے گی کن ذہن لگمہ ہے اچھے استاد کو پہلے دی پتہ لگ رہے جو اس خلاف دی لائق کاؤ دی استاد جواب دی یہ یا تھا بھئی تھادی نگاہ لیا کر دا میار کج اور میری نگاہ اکل مندی کے لیا کج اور میرے میری نگاہ ای ای شاگرد میرا ای سارا نال زیادہ اکل مند اور دانا شاگردان اب تقاضی کی تا اچھا اگر تھادی نگاہ ای سارا نال زیادہ اکل مند دانا وقت تسا کوئی طریقہ ایسا بناؤ کوئی امتحان ہو رہے کوئی آزمائش ہو رہے جس امتحان میں ذریعے پتہ لگے جو سارا نال زیادہ دانا کہوں لے سارا نال زیادہ اکل مند کہوں لے اس وقت استاذ نے آقوا بھئی کوئی شئی لکھنی بھی نہیں یاد نہیں کرنی امتحان تو اگر کرنی میں گر سام جتا دوسرا کلاس دن سارا حاضر تھی بڑے ہار تالے پہ علم دی حت ایک پرند ہی موجود ہوئے ایک چھوڑی بھی موجود ہوئے کلاس دن اگر مان گئے وقت امتحان شروع ہویا استاذ نے آقوا جتی جلدی جلدی اس پر ان نے دی گردن پہ چھوڑی چلا کے تو سام واپس آنے تو آرہ کی امتحان اے اس کو اتھان زبا کرنے جتی تو کو دیکھے پھولنے شاءاللہ میں سمجھائے گھنے اللہ اے امتحان اتنا ہے لکھنے کوئی شئے نہیں یاد کوئی شئے نہیں کرنے امتحان جلدی جلدی واپس آؤ جرا پہلے پہلے استاد کی خدمت چاہ گیا اُس سارا نبو زیادہ دانا حسی تی امتحان اے زبا اتھا کرنے یہ تھی دیکھ رہے کوئی نہیں اُس سارا جلدی جلدی فریند زبا کی تے استاد تے خدمت حاضر ہو گئے جہیں دے بارے استاد آدھ آئی جو بڑا دانا آئے تے بڑا لائے کہ اُس تے واپس ہی نہ آیا سارا مل کے شکیئت کی تے تو آدھ نگاہ آئی تے بڑا لائے تے دانا آئی اُس تو واپس ہی نہیں آیا استاد جواب چیز فرمایا بھئی تھوڑا جہا انتظار کرو طالبین آگا جو اُس کل کچھ لے دے ہیں جو بڑی حیرام گئی اور تعجب والی بات آئی جو سارے طالبین زبا شدہ پرندے اپنے حت تے رہی کڑیا اور ایک طالبین وہ پرندہ زندہ اُٹھا کے اُٹھا کے استاد کے سامنے آگیا سارا عزد تے زبانی تیر جو ایسا حقوة تے چلا شرد ہے بات سوچے سمجھے بغیر سارا آتا یہ استاد تے حکم تے نافرمانی کر گئے آرہے استاد تے حکم تے ادا نسکی تی استاد کنی آگیا کھڑ لگ تو ستا دے ہوئے جو بڑا تانا آئے تے بڑا ہو کر گیا یا کھڑا انا کہ کیوں نہیں کی تا اس فرندے کو لبا او جگہ میں اپنے طور تے پوری کوشش کی دیئے میں ایسے مقام دے چلا جا جا جسے میں کوئی نہ دیکھے میں اس فرندے تے گردن تے چھوڑی چلا کے استاد تے جا جا میں اپنے جلدی جلدی چھوڑی چلا مطلب کوئی دیکھ جنی آدھے آدھے میں چھوڑی چلے دا بیا یا میرے اندر تُو میرے ضمیر دی آواز یہ استاد تے حکم دی نہ فرمانی نہ کر لگی تھا تے خدا تے گلے دو کیوں کرے نے خدا تے حکم دی نہ فرمانی تو دیکھ میں اٹھ اٹھ میں بیجاتے گیاں وقت جو میں چھوڑی رکھی گردن دے جلدی جلدی چلانا وقت ہی اندر ہوا باق ذہن جناب معصوم نے بروایا اگر چانے تیرے نال اللہ محبت کرے اللہ دا خوف اپنے دل پیدا درندی کوشش کر جو بہار چاہتے ہوتے تے اللہ اہد بیئے اللہ دا گناہ نہیں کرنا وہ دی معصیت اور نافرمانی نہیں کرنی اس بندے کہ میں کتنیا چھائیاں تبدیل کی دیا آکر دے اندر تو ایک آواز آئیے بھئی زندہ پرندہ چاہ کے استاد تی خدمت جلگا ون کتنیا جگہ تبدیل کریں نرا سے کائنا پہ جو کوئی جائی ہی نہیں جتے اللہ نہ دیکھ این کنت لا ترا ہو فإن نه یرا خوف خدا دل لیچ پیدا کرو اللہ بندے نال محبت کریسی اور کیا خوبصور جمل کلام باسم دے میں وہ بھی عز کر چھوڑا بندے آکھے مولا اے چانا جو صرف اللہ نہیں اللہ دی مخلوق میرے نال محبت کرے لوگ دے وچ میرا مقام ہو 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 لوگ میرے واسطے تڑپ دے ہو من جوان ہو چوگے اس سمجھے نہیں کلام معصوم سادیا نگام اپنے گئے کری دی مال کے لگیا گھڑیا سادیا نگام بی دے رق بے سادیا نگام بی دے پیسے دے لگیا تھڑیا کہیں اچھا لباس اچھی سوال یہ اوٹھے لگیا تھڑیا گیرہ بندہ اپنیا نظرہ کے بی دے مال نے رکھی کھڑا ہو دے محاشر دے وچ اوٹی عزت ہدھتی نہیں رہ دی کھٹ دی رہ دی بطول لباب نے ارشاد تیرے نال محبت کریں لوگ نے دل تیرا مقام ہو دے فرمایا میں بطول لباب تک نسخ پی عزت سینہ جیلی شیخ لوگ نے حق پی جیلی دے کول تو بے نیازی اختیار کریں لوگ تیرے نال محبت کریں دے لوگ نے کوئی امید نہ رکھ اور شیخ الجامعہ کبلا میں واپس پی آنا میں نصیحت فرمائی بزرگ علم ادین نے اگر معاشرہ دے کامیاب اور باعزت زنگی گزار چاہتے لوگ تے پیسے تے کل اپنی نیازی کئی بندے تے کول امید نہیں رکھنی امید سہارا ذات احدیت امید محور مرکز ذات احدیت کیا ہی خوبصورت جملہ حضرت امیر تے قرام دا حضرت نے فرمایا تو اوسی کم بخم سن تو پریشان دا نہیں دے دا اوسی کم بخم سن میں اگر انہ پانچ چیز بستے تو اگر زیادہ محنت کرنی ہوئے وات بھی اس قابل ہند اور اہل ہند جو بہن ساری محنت بعد ایک پانچ چیز حاصل کرو انہ دے جو پہلی پہلی اور قائنات تی قیمت تجملہ حضرت امیر پہ فرمیدن میں علی تو کو وسیعت کرنا اگر چاہ دے ہو جو کو عشر دے وچ کلی پریشان نہ تھی ہو کلی معلوس نہ تھی ہو فرمایا علی کو وسیعت دے لَا تَجُغَنَّ آَدُم مِنْكُم إِلَّا رَبَّه خوالی بچو کوئی بندہ اللہ تُلعاوہ قیم کل امید نہ رہے بندہ کو امید رکھ سو پریشان تھی سو اس بس دے انسان انسان اغلبی کر ایسا بھول ایسا غفل کر ویسی غافل انسان دے باسد کیری شہ بندہ کل امید رکھ سو پریشان تھی سو کہ ورمای اگر بندہ امید اپنے اللہ لے رکھ گئے اللہ کئی بندے کو بے امید نہیں چھوڑی دا اللہ کئی بندے کو بے سہارا نہیں چھوڑی دا اور میں آگر اگر تاریخ انبیاد مطالعہ کر درس لتے تے میں اللہ نے ہمیشہ امید ذات اہدیت رکھ لی ملک علماء علامہ ملک اجاز صاحب کی ملہ سیحت و سلام دی واسدے ایک سروات پڑھو دی جملہ دی اجاز و فرمائے دی رہا میں وجہ رہے بلے حضرت ابراہیم آئین نمرود دے مقابلے چھے توہیر دا نمائند ہے ابراہیم شیطان دا نمائند ہے نمرود تے آپ دے ہوئے مناظرہ تے حضرت ابراہیم مناظرے دے جد گئے تے پریشان دیا تے اندر آگ کتھی لوگ آگے کر ابراہیم نہ ہو 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 آگ روشن ہو گئی آگ کی جوہ دے پہ تخصیل چھوڑے دا بیا جو پا سمجھ آگ میری مقصود ہے سمجھ سمجھ جنہی ملے ویندر پہ آگ اس رکعت نمائند تو ہی اس زمین تے صرف ابراہیم پہ اللہ ساری مخلوق دی چیخوں کو کار دی آواز پہ یا دی درند اپنے مقام دے چرند اپنے مقام دے پرندے اپنے مقام دے برودگار برودگار بچا سکتے ہیں بچا سکتے ہیں بھائی چویندہ پیئے تیکوں میری تربوہ دی جازت وان کار ابراہیم دی مدد دے حضرت جبرائیل آئین پہلے آئی آگ دی تپیش دے سامنے آئین جبرائیل دے بار دے تھوڑی دی تھندک میں سنوست آئیے میں اپنے آم کریمان ہر بندہ جا کے سالہ انتحان ہوگیا لیکن سالہ معرفت کتا کھڑیے ازمان خوش تیمہ آئیے 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 حضرت ابراہیم دے آواز آئیے اٹھ مال کونے بدے انتحان دے ہوگا میں اللہ بھیجاؤ یا فرشتہ جبریلہ آپو نہیں آیا اللہ دے حکم دے اجازت نال آیا ابراہیم مشکل ٹائم لی حل لک آجت مدد دی لوڑی خلیل فلا دی آواز آئیے مدد دی ضرورت ہے اما الی فلا لیکن تیری دی نہیں لا یرجو ونہ حضرت امیر دی وسیعت لا یرجو ونہ آہد من کم اللہ رب سید علم میں آپ فرمائن لوگ سہارا نکر معاشر مقام چانے امیدہ نہ مہور مرکز ذات عادی اگلو قرار دے حضرت ابراہیم فرشتے کو ایوی فرمایا جو میں کو تیری مدد تی ضرورت نہیں کینی مدد تی ضرورت نہیں جنی توحید دی فائش وید بیاں ابراہیم تی بدد مگد کیوں نہیں زیادہ رومہ تی بٹا انتہان تا جی اللہ کو بتا بند یہ تُو نہیں دے دبی اللہ تت دے دبی میں مدد وستے انتہان دی ٹائم کیوں اتنا زیادہ چلا ہوا تے رومہ اس بلے عباد آئی مرنہ اللہ نے لٹھی اپنے خلیم دی اپنے ذات نہیں اللہ ذات دی وز دی تبکل مئی یتبکل علی اللہ افا و و حسبو جی رب اللہ دے سارا دے امید چلا گئے تو اکھل چکھ رہے اس بند دے اللہ آگ کافی تھی ویدے آواز تو عید آئی یا نار اونی برد سلام علی ابراہیم بھا تے کو پیدا کر علی مئے اللہ تے کو جلام آنٹی طاقت دے مئے اللہ بہلا مہمان آنگا پی وہ آنکھیں گزدیں آگ تھنڈی ہو گئی توجہ میں میرے خالی دو سال پہلے ایسے مرانی دیگے چون عشر دی مجلس پڑھ کہتے جھنگ پہ جانا ایک جوان میں کو خون کی تا حضرت ابراہیم نے نارے نمرو دیش پڑ یہ تصویح وہ زمان خون کی تا میں کوئی چاہی دی ہوالا چاہی دے میں موبائل کو استفادہ کر دے ہویا کوشش کیتی ہے کوئی ہوالا بجائے اسے محرم مکہ سے بہت دیمہ اُجھے دا میں ہوالا تلاش کرے دا بھی آمنا اُس میں میں سام مہنے ترائے ریویتہ ایسی آئی انگیر یا مائی پہ بھی سات دی توجہ میری نگاہ ایتہ بے بگئے تی آگ گلدار ہو گئی سلسلہ ختم اللہ نے سات دی نار نمر تج بے کی اپنے خدا تی تصویی دی ہے میں نوجوان دوستو پڑھے لکھے آباب دوسری نوایت مطابق حضرت ابراہیم نار نمر تج رہ چالی دی برادران اہل سنت دے دین نے لکھا جو اللہ دے نبی نار نمر دے رہ پج دی تی اس پج دی 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 یہ لوگ سوچیں دے بیان جو ابراہیم جل ویزی مر ویزی تی کٹ ہی بلند دی اور میری معلومات اتنی کوئی نہیں باق چھوٹ نہ ہو جائے بلندی مقام دی چھت دی 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 پہار دی 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 نا بلندی دو نبی دی دس دی آواز سنی نمر دی سکی دی چاہتی جو ابراہیم کو جلدہ دیکھ ساتھ میں دا کلیج دا دھار میں دی میں دے باپ دا دش من دی جد آواز یا سب دی 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 ابراہیم دی دی خلیل خدا دی آواز آئی ہاں میری آواز عبرہیم تو کی کر رہے میں اپنے اللہ تی تسبیح کر رہا عبرہیم بہات تو چلی دی نہیں حالی بھی تو بہات زندہ کے سلامت ہے خلیل خدا کے جلی آواز آئی ازمت توحید جولہ اپنے الفاظ بیان کرا دا میں ہی میں آ سک دا جو ابراہیم دے آواز بیان دی ہے ای ہو جس سن کا میں تی ابید در بار گیا کھرا ہم اس سے بس تی خالق دا تعالف کر مر دا میں گیا کھرا ہم جو اس بھات بھیج بھیج آکے ابراہیم اپنا عقیدہ بدلا نہیں اس وقت جو توحید پرستا دا عقیدہ اوہیدہ کچھا نہیں ہو دا جو ہوا دے جھوکہ نال گئے لیں سج موہدین دا اوہیدہ اے دا کچھا تے کمزور نہیں ہو دا جو ہوا دے جھوکہ نال گئے لیں تھپے بانی جی مرضی آئی تا مرضی آئی تا گھڑائی گیا لانا توحید پرست بھلی دے ہوا ہن جنتے اللہ راضی ہو توحید پرست سن دے ہن جنتے ہوتے اللہ راضی ہو خلیل خدا دی آواز آئی ابراہیم بھان مجھ بہتے بھی آج قائران کوئی ہو عقیدہ بیٹا سڑھے دے جو آگ روشن کرنا اے تیرے اپے نمرون تقم ہی دے ہوتے گنٹرول ابراہیم دے اللہ دا ہے یا نار کونی بردوں و سلام اگر حضرت ابراہیم دے نگاہ نوز باللہ میں نظال نبی مقام مسلح میں کئی بندے ذہن میں شہب نہ جاوے جیرہ بندہ نبی دے مقام معیمہ دے مقام دے اے میں تھوڑے جیرہ برابر مسلم مقام دے کوئی کوشش کر رہے دے 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 وہ بندے اسلام دے دے بھی علماء فرمین نظر ثانی کر میں نبی دی نسبت دے ہی نہیں سکتا جو کوئی جھکاؤ ہو گیا لیکن چونکہ ابراہیم خلیل خدا نے درس جتے بھئی اگر نمروت دی دن جھکاؤ ہو سی وہ دے کل وسائل ظاہر انہین لیکن وہ کوئی شئی نہیں حقیقی امیدہ دا محور اللہ ہے دا بندہ اللہ دے کول امیدہ اپنیاں وابستہ کرے ودہ اللہ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرے دا ورفض ما فی ایدی ہم معاشرے دے وچ عزت چانے لوگان دے حتہ دی مائل کچائل دے کول اپنے آپ کو بے نیاز کر اپنی امیدہ ذات عادی اپنی را بستہ دے دین دی کوشش کر سمجھ دی وقت وڑا جلدی جلدی میرا سات چھوڑ گئے لٹی بدور دیا دیا کٹ ڈھان آگا دی مچ قرآن بیٹھا پڑ دا ہی نانے دی کبر دے میں کل ارز کی دے میں ایک طرح اتنا ہی پڑ سکتا مختصر دیا جملے دی یا میں خود کے انکتاب بڑ لی جا کہ مستر اپنے سینی اکسافی وزر آلم دی دوان سنے از علاوہ کوئی ذرا برابر گنجائش نہیں میں کو کیا ضرورت جو آل محمد جھوٹ بولا اللہ جب عزت ادا کی دی ای اوقات تو زیادہ اتنا اہدام نانے دی قبر دی قرآن پڑھدا بیٹھے یا دروار جو آل نانا میں کو پک لگ گئے ہون تیرا وطن میں جو چھوٹ رو اس شاہلا بے اپنے حمد قرآن رو ہو تھوڑی جی تاخیر تھے دو جی دفع قاسد آئے ہون جی دفع قاسد آئے نا امام دی موہ چو نک لے انا باللہ آئے ہوا اِن نا اِلَئِ رَاجِ اُم حَلَوَ تَبْعَلَوَ اَفْرَادِ آدھَن تو ایہا آواز غریب دی ایہی اُچی حینہ جو نا دھا دی بھیل سُنیئے تیاری یا دی آواز ایک قلمہ مصیبت پڑھ ہوئے در وط کے لی مصیبت پر پئی یا ملن آدھائی اما دی جائی میں کو ولی دربار چھوڑا آئے انی دین آنکھا بس رئی دیکھ کیا دی وط کل آمان میرے واظی موجود بنی حاشم دی جوان موجود اما دی جائی میں امام آم علم امام اتنال جان دا میری مطل گا مدینہ نہیں میں جان دا میری مقتل گا کربل آئے تھوڑا مائک لے اما لی جائی ولی میرا اتھا مدینہ چکا تل نہیں لیکن بہن دیا رہی حسین یہ ہو دربار نہیں تمہ میری ماں خالی نہیں یہ ہو دربار نہیں یہ حسن زہر تے منصوب گڑھ رہے یہ ہو دربار نہیں یہ تا میرے باب دے حق دے موٹی بھئی جنگا کا نانا تو رہے مسلمان تو ادبار سارے ٹاگ رہے منی حاشم دے جوان موجود جو ہند اینا گو نال اللہ تے تر وان ہنجھ یہ کتاب اور میں پڑھ انا کتاب اچھ نہیں ملا جو وری صدہ ہو ادبار عباس مسلم کہیں تو نہیں صدہ اتنا مل دے وہی ہو جا کہ اللہ ادبار کئی پسو واضی بھجدہ ہے آج وصدہ ویلے کئی پسو آون کئی پسو محمد پتر برا عدری جیتے سجان میرے نام رن کیا دے اکبر باب آج دو اچ دیا دا مہمان لگ آراد بچ را محرم سی ناش آت جو سی کہیے لگ درام آ کس ریس ہیں تک جواب کہنے دے اللہ خدا دھی رحمت نازل کرے مولانا خیر محمد نتکانی مرہوم دی کبر دے بدور بھوٹر بہت بڑا مسائل دی دنیا س نا حس او فرمیدین جنہ آج سید مدین دی دنیا چھ تر نا بدور دا بھوٹر بھوٹرہ دی درام دی آگ دی جن سونا مطا لگ دا آئی دی چودوی در چاند ستار سونا دے بھوٹرہ اولاد زہرہ مدینے دیا دلیا دی جن رل کے ٹوری بھوٹرہ دی در نظر لگی مدینے دنیا سکھ دیا رہی آگ آگ در بھوٹرہ رل کے نٹو بھوٹرہ در بھوٹرہ چائیں اس غمین در پلان لگ تو کرسی نہیں لگ لیکن روض امام اللہ اس کرسی پیش کی دی میرے مولا کچھ دن کیوں بھوٹرہ در اس کو چٹھی سامنے رکھی ہے جہنے کوئی شکر لکھ ہویا آئی اگر دباب نے فرما ہے ورین ہی نہ کر ہر رات صبح تک انتظار کر میں حسین نے انتظار کرنا تو مجمہ دوا لو سلا تو ہی کرسی تے گئے حسین کی بخصہ چٹے دی مور تر بار نگ ہو سی سامنے یدید کی بیعت سوال کر میں حسین کے جواب دے سان قائر آگ دیکھ سی میں سونا مات پتر بیعت منگی کی میں بدول پتر جواب لیتا کی میں حسین دی بیعت کوئی معمولی بیعت ہے حسین دا حد سو لکھ انبیاء دی طاقت سات تھی چھئی میں حسین اپنے داب دانے دوار ساں بھرا حسن دوار ساں یہ کی معمولی یہ موتا ہے یہ پہلی دفعہ حسین دی دت لنا چوئی مدی نال بہن دے دندیا کہ ولید انہ دکھا دی یہ عجرات سر تن تجدہ کر کل حسین تل حق ناس یہ جملے سن کے ولید لٹھے غریب دو اکبر نے باب کرسی چھوئی ہے اے دنی شیئر اے کرسی ات ہاتھ پا ہے ادھے میں سونا مات اپوطر میں کور تون کتل گریس یا ایک کتل گریس میں پوری کر لہ سمجھے پڑھے اے اللہ اکبر دروان دے دروان دے اندر رو کئی پاسو غادی بھجد آئے عجر اکبر اللہ کئی پاسو اکبر بھجد آئے کئی پاسو سجر بھجد آئے لہا دم داستہ سیتن گتل لنا چوئی چیت زندہ ہوئے عباس بھجد رو 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 کئی آدھ ود آباس جانگ نہیں کرنی اے نانے دا شہر عجر وکم اللہ آدھ ود آباس میٹی نگری دم نا ہے کربلا آجی لوگ لیارت غید پہل لد کل ود کربلا جد کربلا پہل جو ایک کوٹ جنج لکھا آجی مدینہ تل حسین اے حسین دی نگری کربلا پتران تی بھرا وکن اللہ سارا تی دو تی ہاں نال لین دی وال جلو اور میں تی جو تی سال کر نا جن بھین بھرا کون تر دروار جو رائے کوئی آلی کو سکو ڈ کوئی نہیں ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ موسیقی 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 جیرے علی اکبر دے ماتمی میں تھے ہو آدھے اماں دے جائی جے پوٹر نہ بچاوا ہوئے نے علی دیدھیا دیئے ہی تب ایدنہ نے دی شکل علا جوان جی اکبر دے ہو آزاد دین بچوئے سے آدھے انا اماں دے جائی جے دنہ نے دین پھیلائے اس دین دے چانفر دیار دے بازو لکے ہے کیسا سونا رکھے اماں دے جائی آج دین میں دے کھول عباس دے بازو منگ رہے سنبھلی علی دے آدھے ہیں جی ملکوار والادہ روکے آدھے ہیں جی اکبر دے پردادہ نگران اماں دے جائی آج دے عباس دے بازو جہاں وقت دین بچوئے سے نہ تھک دا پیاں نہ کھل دا پیاں کوشش کرنا اگل جملہ سمجھا کے بڑھا تیری عبادت مکمل ہو جائے ہوئے لے غریب حولے اگر اماں دے جائی عالی دین نئی مجدہ بھیڑا دیا خرچا جزا قیامت بھیلا پتول دی حویلی این سہلالہ حسین آدھے کڑھے دین میں دے کھول عباس دے جھولی ایک سکارا عجرک ملالہ عجرک ملالہ ماں دے جھولی آگا اشغر مغزا ہے آدھے کڑھے دین میں دین میں پڑھ دیا انہینا چملہ تے آلیا ہی چوپ کر دیئے اوہ چھوٹے بھال ماں دے جھولی دی زینا دا دیا ایڈی مخادر آلائی بھتول دینا سامنے والا یہ ہاتھی انا گھبرا عمیدہ پودر کو ہاتھ دین بچا عجرک ملالہ عجرک ملالہ میں چھوٹے تھا پیام تیری محبات ایک جملہ بھیا پڑھ دا کوشش کرے نا کوئی حق خالی نہ رہ جائے پھر آدھے سینگ آئے تے بھینا دیئے نا نا جتنا خرچہ لگ دیئے نانے دا دین عزیزیں عجرک تیرے پردے پاکین دا زینب جی قربانی دا صدقہ عجرک مات بھیر دی پہ جان رہی دا بھیر دے بھیرا جی قربانی دا صدقہ آکر تے حسین آج امانی جائے تین میلے کھول میلے سال مگدائے امام دا گتالا پھر آج کال لگ گئے آدھے حسین کی اوڈیاں دالی گرے دے آدھے میں پنجا چو ہکا نشان بچائی ودیاں آدھے میں دیواز دے نانے تو ہم سنبھلیے علی دیدے ملک صاحب کی بلا فرمائے نرانہ باب دی جھو دیے چو سکھ گئے آئی میکی میں نانے دا دین بچا ہونے آخر دے اوڈیا دیے جے تیری قربانی دے وہاں ہوا تو باچو ایسی آخری پر چاہاں دے را بھران سے روے جائے اوڈے دے کیا دے امان دی جائی دین میلے کھول تے دے سار دے امڈی دہرہ دا برگا آدھے ہاں دے برگا جار برگا جار ساری کلیر جائے عبادت اپنی برگا جار